گناہوں کے خطرناگ نتائج سب سے پہلے دل کا زنگ آلود ہونا اور تاریخی کا چھایا جانا گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے نافرمانی کرنے والا انسان دل کا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَزْنَمَ كَانَتْ نُبْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَجْعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبِهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گرہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جب وہ گناہوں کو چھوڑ کر ایک تو توبہ کرتا ہے اللہ تباریٰ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل دھویا جاتا ہے سامنے کے رامے آگے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوا قَلْبَهُ فَذَٰلِكَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلَّابَتْ قُرَانِ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ تباریٰ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک اس کے دل پر چھا جاتی ہے پورا دل اس کا کارہ بن جاتا ہے یہ کس انسان کے لئے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے توبے کا نام و نشان نہیں ہے نہ کبھی دل کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں توبہ کروں بلکہ جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے اس کے دل پر جو کالا سیاہ نکتہ ہے اور وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے وہ نکتہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا بن جاتا ہے اگر یہ شخص توبہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس شخص کا دل دھویا جاتا ہے اور اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریخی چھا جاتی ہے اور جب کوئی شخص بکسرت بناہوں کا انتقاب کرتا ہے اور اللہ سے معافی بھی نہ مانگتا ہو تو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریخی اور سیاہی نہایت گہری ہو جاتی ہے اور بھڑتے بھڑتے اس کے چہرے پر بھی نمائع ہونے لگتی ہے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلْحَسَنَتِ زِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي قَلْبِ وَسَعَاتًا فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدْلِ وَمُحَبَّةً فِي الْقُلُوبِ الْخَلْقِ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے دل منور ہو جاتا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے چہرہ کالا پر جاتا ہے دل پر تاریخی چھا جاتی ہے جسم کمزور پر جاتا ہے رزق میں کمی آ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اسے نفر پیدا ہو جاتی ہے دوسرا جو گناہ ہے گناہوں کے خطرناگ نتائج گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ تعالی کے ہاں اپنے قدر گواہ بیٹھا ہے اللہ کے پاس اس کا کوئی بھی مقام قدر منزلت نہیں ہوتی ہے گناہوں کے وجہ سے جب وہ گناہوں کے گناہ کرتا جا رہا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِیَاكَ وَالْمَعْسِيَتِ فَإِنَّ بِالْمَعْسِيَتِ حَلَّ سَخَتَ اللَّهِ اَجْزَ وَجَلَّ تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی کی ناراضگی آ جاتی ہے جب کسی بندے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ اس کی نظروں میں گھر جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اور جس کی اللہ تعالی کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی اس سے کسی اور کی طرف سے عزت نہیں مل سکتا ہے سامنے کرام اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے ایک تو اس کے دل پر کارا نکتہ سیاہی لگ جاتی ہے تاریخی چھا جاتی ہے جسم کرم دور پر جاتا ہے رزق میں کمی آ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نافرمانی سے بچو کیوں کیونکہ جب کسی بندے سے اللہ تعالی نالاز ہو جاتا ہے تو اس بندے کو کوئی مقام و مرتبہ کوئی عزت نہیں ہوتی اور جس بندے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے راضی ہو جاتا ہے وہ کون ہے گناہ کے بعد توبہ کرنے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا اور اللہ تعالی کے پاس اس کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے اس طرح عزت نہیں مل سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُقْرَمٍ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی زلیل کر دے تو اس سے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت دے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس شخص کو زلیل کرنے کی گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے بندہ جب مسلسل گناہ کرتا جلا جا رہا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے پھر شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے اللہ کے دین سے گافل رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَوْ قَرِينَ اور جو شخص رحمان کی یاد سے گافل ہو جائے جو شخص اللہ کی یاد سے گافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جائے تا ہے اللہ کی یاد سے گافل رہنے کا مطبع ہے جو اللہ تعالی کے دین سے اعراض کر لے مخفیر لے اس کے احکامات کی کوئی پروہ نہ کریں اور منمانی زندگی بسر کریں ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اسے اپنی مرضے کے مطابق استعمال کرتا ہے عزیزان ملت گوڑ و فکر کرنے ایک مقام ہے گناہوں کے خطرناب نتائج ہم نے تین بیان کیے جس میں پہلا جو زنگ ہے پہلا جو خطرناب نتیجہ گناہ کرنے سے ہے وہ اللہ تعالی انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے زنگ لگا دیتا ہے جب تک وہ توبہ کرے تب تو وہ زنگ بڑھتا جا رہا ہے توبہ کرے گا اس کا دل دھویا جاتا ہے اور دوسرا جو خطرناب نتائج ہے اللہ تعالی کے پاس اس بندے کی کوئی عزت و مقام و مرتبہ کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس کو زنیل و رسوہ کرتا ہے ہاں توبہ کر لیتا اللہ تعالی کے پاس ہوا عزت دار بن جاتا ہے اور تیسرا مقام تیسرا خطرناب جو گرا کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے وہ پھر منمانی منمانی زندگی بسر کرتا ہے جب مرضی آئے گی تب اٹھے گا جب مرضی آئے گی تب خواہے گا جب مرضی آئے گا تب چلے گا جب مرضی آئے گی تب عبادت کرے گا جب مرضی آئے گا تب چھوڑ دے گا وہ یہ منمانی زندگی بسر کرتا ہے تو اسی شخص پر اللہ تعالی کے پہل turbulے کے پہل شیطان کو مسلط کر دیتا ہے پھر مرضی کے مطابق شیطان اس کو استعمال کرتا ہے سامیل یکیرام ناگ نتائج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ابھی کہیں گناہوں کے خطر ناگ نتائج جو وہ باقی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ سے مجھ سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے جان بھوٹ کر کرتے ہیں یا بھول چون میں ہو جاتا ہے کم از کم توبہ کرنے کے بعد اس کی گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے ندامت کی احساس ڈر کھوک ہماری دلوں میں پائدہ ہونا چاہیے ہم پھوراں توبہ کر لے تاکہ اس گناہ کی وجہ سے اسی حالت میں ہماری موت نہ آ جائے تب جا کر ہم ہمارا جو دل ہے وہ ساف ہو سکتے ہیں ہماری جو نورانی وہ بڑھ سکتی ہے ہمارے جو جسم ہے وہ طاقتور بن سکتے ہیں تب جا کر ہمیں اللہ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے لوگوں کی طرف سے محبت مل سکتی ہے لوگوں کی طرف سے عزت مل سکتی ہے تب جا کر ہم شیطان کی تمام مسلسل سے دور رہ سکتے ہیں جب ہم سے کوئی گناہ ہوگا تو توبہ کریں اگر ہم نے گناہ کیا اس کے بعد توبہ نہیں کیا تو ہم پر شیطان بھی مسلط ہے زندگی بھی تنگ ہے اور اوپر سے زرین بھی ہے لوگوں سے نفر بھی کرتے ہیں اور دل میں دعا بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ راہو العالمین تمام کائنات کے امت المسلمات کو دین اسلام سیکھنے سمجھنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دا فرما اور نیکی کمانے کی توفیق دا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ